وبا کی صورت میں آزا نے کہنا یہ بیدت ہے اگر شریح اقدام ہے اس پر کوئی دلیل شریح نہیں ہے جو رویتیں جھوٹھی موٹھی ہیں تو لہذا بعض اہل بیدت نے اس کو تو مصطحب تک کہہ دیا جی سوال پوچھا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خوب سے ہمارے علاقے میں مساجد میں آزا نہیں لی جا رہی ہے کیا شریعت میں اس کی کوئی دلیل ملتی ہے جی سہی اور ثابت صندوق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وبائی مرض یا تعاون کے حالت میں نہ قولی طور سے نہ فعلی طور سے بلکہ یہ بدعایت عمل ہے البتہ یہ ہے کہ کچھ احادیث خلیت الاولیاء اور المعجم الكبیر امام تبرانی رحمہ اللہ کی کتاب میں موجود ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں وہ بہت ہی کمزور صندوق اور صحیب صندوق سے وارد ہوئی ہیں ان کو دلیل بنا کر یہ مسئلہ یہ فتوہ نہیں دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان ضعیف اور بلکہ حد سے زیادہ گری ہوئی صندوق کے یہ بنیاد پر کسی بھی وبائی مرض کے دوران ازان دی جا سکتی ہے بلکہ حق کی ہے کہ دوسرے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور صبح اور شام کی اذکار اور جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر سکھائی ہے ان پر عمل پیارہ کرتے ہوئے ان بدعات سے بہتنا ہر مسلمان کے لئے واجب اور لازم ہے تو ازان دینا کرونا وائرس کے دو کرونا وائرس کے خوف سے دینا جائز نہیں ہے نہ یہ اس کا کہی ثبوت ملتا ہے صحیح صندوق کے ساتھ خوش بارہ فائی ہے آپ کو بتایتنی ولی перہ تي nothing کو بتا جول بی بہتنا چاہی ہے ätte lingujiہ ابھiens שותپس بrawے بات ان ہیں